بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریہ سے ہوں گے میں آمار ہوں اس ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر تھرٹین الیکٹرو سٹیٹکس کے رومیننگ نمیریکلز تھرٹین پینٹ سیون سے تھرٹین پینٹ ٹین تک کریں گے تو آغاز کرتے ہیں اس کا سب سے پہلے تھرٹین پینٹ سیون نمیریکل سے اسے ریڈ اوٹ کرتے ہیں اکپیسٹر ہولڈز 0.06 کولمز آف چارج وین فلی چارڈ بائی نائن وولٹ بیٹری کیلکولیٹ دہ کپیسٹنس آف دہ کپیسٹر یعنی یہ کپیسٹر ہے نائن وولٹیج کی بیٹری اس کے ساتھ کونیکٹیڈ ہے جیسی اسے سوچ آن کریں گے تو اس کپیسٹر کے اوپر 0.06 کولمز چارج سٹوڈ ہو گیا اس کپیسٹر کی کپیسٹنس کیا ہوگی ہمیں فائنڈ اوٹ کرنا ہے گیون ڈیٹا فائنڈ اوٹ کرنا ہے کپیسٹنس کپیسٹر کے لیے اور اس کی کپیسٹنس کے لیے جو فارملہ ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں q is equal to cv ہوتے ہیں اس میں اس کو ری ارینج کریں گے c is equal to q اور v آجے گا ویلیوز پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آجے گا 6.67 into 10 to the power minus 3 farads result hence the کپیسٹنس of the کپیسٹر is 6.67 into 10 to the power minus 3 farads اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں کپیسٹنس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی نو ہاؤ ہونی چاہیے کپیسٹنس یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کپیسٹر کی ابیلیٹی ہوتی ہے کہ خاص وولٹیج دینے پر وہ چارج کتنا سٹور کرتا ہے کپیسٹنس کے لیے فارملہ ہوتا ہے q is equal to c v جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہیں اس میں q کا مطلب چارج ہے اور c کا مطلب کپیسٹنس اور v ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس دو کیسیز ہیں دو کپیسٹر ہیں ایک کپیسٹر ہے جس کی کپیسٹنس ہے پہلے والے کی 6 مائکرو فیرٹ اور دوسرے والے کی ہے 12 مائکرو فیرٹ دونوں کو آپ دیکھ رہے ہیں ہم سیم وولٹیج دے رہے ہیں یعنی 6 وولٹس دے رہے ہیں جیسے ہم اس کو وولٹ دیں گے تو اس کے نتیجے میں اس فارملے کے تھروں اور ویسے بھی فرسٹ والے کپیسٹر کے اوپر 36 مائکرو کولم چارج سٹور ہوگا اور دوسرے والے کپیسٹر پر 72 مائکرو کولم چارج سٹور ہوگا یعنی ایک جیسا وولٹیج دینے کے باوجود 6 مائکرو فیرٹ والے کپیسٹر پر 36 مائکرو کولم چارج سٹور ہوگا اور اسی طرح سے 12 مائکرو فیرٹ والے کپیسٹر پر 72 مائکرو کولم چارج سٹور ہوگا یہ بات ذہن میں رکھ کر کے ایک بات ہمیں اور بھی سمجھنے چاہیے کہ ہر کپیسٹر کی ایک اب ہم آگے چلتے ہیں 13.8 nummerical ہے a capacitor holds 0.03 coulombs charge when fully charged by a 6 volts battery how much voltage would be required for it to hold 2 coulombs of charge اچھا اس question کے اندر دو کیسی ہیں very first case ہے کہ by applying 6 volt battery 6 voltage 0.03 coulombs of charge is stored اور اس ہی کا دوسرا case ہے کہ اگر ہم نے 2 coulombs charge store کرنا ہے تو ہمیں کتنا voltage provide کرنا پڑے گا first case کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر voltage کتنا دے رہے ہیں 6 volts اور charge کتنا store ہو رہے ہیں 0.03 coulombs یہ تو given ہے ہم اس stator کے تھو capacitor کی capacitance find out کر لیں گے پھر وہ ہی capacitance کی value use کرتے ہوئے case 2 میں ہم voltage find out کر لیں گے ہم جانتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی پڑھا ہے q is equal to cv formula ہوتا ہے first case ہے اس لئے ہم q1 is equal to cv1 لکھیں گے c ultimately ہمارے پاس آجے گا q over v values put کریں گے تو ہمارے پاس capacitance کتنی آجے گی 5 into 10 trace power minus 3 farats یعنی اس capacitor کی capacitance کتنی ہے 5 into 10 trace power minus 3 farats right اب یہی بالکل یہی capacitor ہم next case میں بھی use کریں گے اب یہ والا next case ہے اس کی capacitance تو وہی 5 into 10 trace power minus 3 farats آجے گی but اولے case میں جو charge ہو رہا ہے capacitor میں store ہو رہا ہے وہ 2 coulombs کا charge store ہو رہا ہے لیکن اب ہمیں معلوم کرنا ہے کہ 2 coulombs کے charge store کرنے کے لئے ہمیں voltage کتنا دینا پڑے گا ہم جانتے ہیں q is equal to cv ہوتا ہے لیکن چونکہ second case ہے اس لئے ہم q2 is equal to cv2 لکھیں گے voltage require ہے تو v2 is equal to q2 over c آجے گا values put کریں گے اور ultimately ہمارے پاس 400 voltage آجے گا result hence to store 2 coulombs of charge 400 voltage will be required 13.9 13.9 numerical series combination of capacitors کے related ہے sorry series combination of capacitors کے related ہے تو پہلے ہم series combination of capacitors کے کچھ features پڑھ لیتے ہیں first کریں ہمارے پاس یہ 3 capacitors ہیں جنہیں ہم نے series میں لگایا ہوئے پہلے کی capacitors c1 ہے پھر c2 ہے اور پھر c3 ہے ok series combination of capacitors کا پہلا جو پہلا feature ہی ہوتا ہے کہ ہر capacitors کے along جو charge ہوتا ہے وہ same ہوتا ہے کیونکہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ charge کو پاس کرنے کے لئے ایک ہی passage ہے ایک ہی root ہے اس لئے ہر جگہ charge کیا ہوگا وہ same ہوگا ok یعنی first پر بھی q charge ہوگا دوسرے پر بھی q اور تیسرے پر بھی q charge ہوگا series combination کا جو دوسرا فیچر ہے وہ یہ کہ capacitors پر جو voltage ہے وہ divide ہو جاتے ہیں یعنی جو original voltage ہم v provide کر رہے ہیں یہ different capacitors پر آ کر کے مختلف ہو جائے گا اور total جو voltage ہوگا وہ individual capacitors کے sum کے individual voltages کے sum کے ایک بھلا جائے گا یعنی یہ والا جو v voltage ہم provide کر رہے ہیں یہ ہوگا v1 پلس v2 پلس v3 کے ایک بھلا جائے گا یہ سیکنڈ فیچر ہے فیچر ہے اوکے اب نیکس جو بات ہے وہ ہمیں پتا ہونے چھے equivalent capacitance کیا ہوتی ہے equivalent capacitance کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی capacitors circuit میں لگے ہوئے ان سب کو combine کریں ان کا جو combined effect آجے اسے ہم equivalent capacitors capacitance کہتے ہیں parallel capacitors کو combine کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو parallel combination اور ایک ہوتا ہے series جو کہ ہم پڑ بھی رہے ہیں series combination میں equivalent capacitance کا علیدہ formula ہوتا ہے اور parallel combination میں equivalent capacitance کا علیدہ formula ہوتا ہے چنانچہ اب ہم اس case میں formula کیا ہوگا یہ دیکھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو اکٹھا کر دیا یعنی یہ تینوں کو ملا کر کہ جو capacitance آئے گی وہ equivalent capacitance ہوگی right equivalent capacitance in series combination is given by 1 over c equivalent is equal to 1 over c1 plus 1 over c2 plus 1 over c3 right یہ وہ تین باتیں جسے ہمیں یاد رکھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے پھر ہم آگے چلیں گے 13.9 numerical ایک دفعہ study کرتے ہیں two capacitors of capacitance is 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with 12 voltage battery right find the equivalent capacitance of the combination find the charge and the potential difference across the each capacitor جیسے کہ یہ figure میں دیکھ رہے ہیں 12 voltage کی battery کے ساتھ ہم نے دو capacitors لگائیں ایک کی capacitance 6 microfarad اور دوسرے کی 12 microfarad ہمیں equivalent capacitance دونوں پہ کتنا charge یعنی first والے پہ capacitor پہ کتنا charge ہوگا وہ معلوم کرنا ہے second والے پہ کتنا charge جائے گا وہ معلوم کرنا اسی find out کرنا ok given data c1 اور c2 وی کی value given c equivalent q1 q2 v1 اور v2 ہمیں find out کرنی ہے اچھا سب سے پہلے c equivalent find out کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے formula پڑھا تھا 1 over c equivalent equal to 1 over c1 plus 1 over c2 plus 1 over c3 ہوتے but یہاں پہ دو capacitors ہیں اس لئے ہم یہ formula لکھیں لیں گے تو 12 micro فیرد آجے گا سوڑھ کریں گے تو 3 over 12 micro فیرد آجے گا ٹھیک ہے اب ہمیں چاہیے c equivalent تو ہم دونوں کا reciprocal لے لیں گے یا دوسرے الفاظ میں cross multiplication بھی کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس c equivalent آجے گا 12 micro فیرد over 3 cutting کریں گے تو c equivalent value 4 micro فیرد آجے گی اسی طرح سے voltage معلوم کرنا ہم جانتے ہیں q is equal to c v ہوتے اور v اس کے ایک پھلا آجے گا q over c right اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ capacitor series combination کے ساتھ series manner میں attach ہے ہم جانتے ہیں کہ series combination میں ہر capacitor پر different voltage ہوتا چنانچہ V1 V1 over q over c 1 ہمیں دونوں capacitor پر charge same رہے گا یہ بھی ایک feature ہوتا ہے اس لئے ہم q 1 کے لگے صرف q لکھ رہے ہیں کیونکہ دونوں capacitor پر بہرحال charge same رہے گا تو v1 آجے گا q over c 1 ٹھیک ہے یعنی v1 کا answer ہے وہ 8 voltage آگے اسی چارج اب چارج کتنا ہوگا یہ بھی دیکھ لیتے q is equal to c v ہم جانتے ہیں کہ دونوں capacitor پر capacitance ملکہ دونوں capacitor سیریز میں اٹیچ ہے اس لئے q is equal to q one is equal to q two ہوگئے دونوں پر charges same ہوگے right okay اب ہمارے پاس فارملا ہوتا q is equal to c equivalent into v اب ہم جانتے ہیں کہ دونوں پر charge to same ہوگا it means that کہ اگر ہم اس کو equal لے لیں دونوں کو combine کر لیں تو ultimately ان دونوں کی capacitance کے آجے گی 4 micro فارد یعنی اب ہم دونوں کو کٹھا ہی دیکھ رہے ہیں q is equal to c equivalent into v آجے گا right values put کریں گے تو ultimately q is equal to 48 micro coulomb آجے گا ٹھیک ہے ایک بات تھوڑی سی یہاں پہ mistake ہوگی ہے ہمیں سب سے پہلے charge معلوم کرنا 48 micro coulomb ٹھیک ہے charge معلوم کریں گے تو تب بھی ہمارے پاس voltage آجے گا اس لیے sequel end کے باد very next step ہوگا charge find out کرنا اور اس کے باد voltage معلوم کریں گے دیکھے نا 48 micro coulomb اور 48 micro coulomb یہ values basically یہ یہاں سے آئی ہیں ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں 13 pen 10 2 capacitors of capacitances 6 micro farat and 12 micro farat are connected in parallel with 12 voltage battery find the equivalent capacitance of the combination یہ پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ parallel طور سے attach parallel combination کے کچھ features ہمیں پتہ ہونے چاہیے سب سے پہلی چیز یہ کہ voltage same رہتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں سب کو ایک ہی پائنٹ جتنے بھی capacitor وہ ایک ہی پائنٹ سے attach ہے یعنی یہ پائنٹ ہے voltage سب کو سیم ملے گا پتہنچل ڈیفرنس سب کا سیم ہوگا اس لئے جتنا voltage پر ہوگا اتنے سیکنڈ پر اتنا ہی تھرڈ پر ہوگا اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ چارج جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے کیوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ پائنٹ ہے جہاں سے تین راستے بنا رہے ہیں راستے ڈیفرنٹ ہوں گے پیسیجز ڈیفرنٹ ہوں گے تو آلٹیمیٹلی چارجز بھی ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن ٹوٹل چارج کی ٹوٹل آلٹیمیٹلی چارج کس کے اکبول ہوگا یہاں سے آرہے ہیں وہ کس کے اکبول ہوگا یہاں والے چارج کے یہاں پلس Q2 پلس Q3 اسی طرح سے اگر ہم ان تین ہو کپیسیٹرز کو یا چار ہو یا جتنے بھی کپیسیٹرز لگے ہوئے کمبینیشن میں ان سب کو کمبائن کر دیں تو کمبائن کرنے کے نتیجے میں ہمارے پاس جو کپیسیٹنس آئے گی اسے ہم کیا کہیں گے ایکویلنٹ کپیسیٹنس یعنی کمبائن ایفیکٹ جو آجائے گا کمبائن ایفیکٹ یعنی ایکویلنٹ کپیسیٹنس کا فارملا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے C1 پلس C2 پلس C3 اچھا اس کا نومیریکل تو ہم نے readout کر لی ہے اب ہم اسے study کر اسے ڈائیگرام بھی دیکھ دو C1 اور C2 ایک دونوں پیرلل طور پر لگے ہوئے اور جس طرح سے 13.9 ہم نے کیا تھا وہی ساری چیزیں یہاں find out بھی کرنی given ڈائٹا یہ ہے اور یہ چیزیں ہم نے find out کرنی سب سے پہلے ایکویلنٹ کپیسیٹنس find out کرتے ہم جیسے ہم جانتے کہ ایکویلنٹ کپیسیٹنس کے لیے فارمولا یہ ہوتا ہے C1 پلس C2 یہ تو بہت آسان ہے جس ویلیوز پٹ کریں 18 میکرو فیرد آجے گا اسی طرح سے چارج کی ہم بات کرتے ہم جانتے Q is equal to CV ہوتے لیکن اس کیس کے اندر چارج ہوتے ہر کپیسیٹر کے الاؤنگ ڈیوائید ہو جائے گا اس لئے Q1 ہمار پاس C1 V آجے گا اور Q2 ہمار پاس C2 V آجے گا right Q1 ہمیں آجے گا 6 میکرو فیرد into 12 values put کریں 72 میکرو کولم آجے گا اسی طرح سے Q2 equal to C2 V آجے گا values put کریں 144 میکرو کولم آجے گا اسی طرح سے آخری چیز ہے والٹیج کے بارے میں جس طرح سے ہم نے فیچرز میں بات کیے کہ potential ڈیفرنس ہر کپیسیر کے الانگ سیم ہوگا اور وہ potential ڈیفرنس وہی ہوگا جو ہم بیٹری کے تھرور پروائیٹ کریں گے اس لئے ہم کہیں گے کہ V1 پہ وولٹیج جو ہوگا وہ 12 ہوگا اور V2 پہ بھی پہ سمجھ آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ